کتاب آواز سے میں ہوں ابو عبداللہ اور لایا ہوں آپ کے لیے حکمت کا ایک اور قطرہ رمضان ویسے تو اسلامی کلنڈر کے نوے مہینے کا نام ہے لیکن اگر اس سیخے یا کلمے کو اربیک لینگویج کے علم و صرف کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کے روٹ لیٹس بنتے ہیں را میم ڈود را میم ڈود سے ایک سیغہ بنتا ہے رامیزہ یا کسی چیز کا ایکسٹریم ہیٹ سے جل کر بھزم ہو جانا رامیزہ پاس ٹینس میں ہے یعنی ماضی میں ہے اور ار راما تو ایک اسم بن جائے گا یعنی ہیٹ سے چلانا یا بھزم کرنا اسی طرح ایک اور ورڈ بنے گا ارب رامدہ ایسی زمین جس کی ریت دھوب کی گرمی سے پک چکی ہو ارب ایسی زمین کو الارد الرامدہ کہا کرتے تھے پرانے زمانے میں جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو رمضان قلب مبارک گرمیوں میں آیا کرتا تھا اور اسی وجہ سے اس مہینے کا نام رامدان رکھا گیا لیکن یہ کوئی کوئی انسیڈنس نہیں ہے یہ دیفنیٹلی رب تعالیٰ کے تدبیروں میں سے ایک تدبیر ہے رمضان انسان کے گناہوں کو جلاتا ہے یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے صبر کرتا ہے کھانا پینا نہیں کھاتا تو پھر وہ رمضان کا حق اس طرح سے ادا کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر پبندی لگائے بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی ڈیلی روٹین اپنے ایکشنز پر اور اپنے مائنڈ پر دھیان رکھئے اگر تو آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ کی بری عادات کم ہو رہی ہیں اور آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو کیونکہ رمضان المبارک کے روزے آپ کی غلط عادتوں کو اور آپ کے گناہوں کو مٹا رہے ہیں چلا رہے ہیں حضم کر رہے ہیں اگر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے باوجود آپ اپنے آپ کو پرانی روٹین اور پرانے ہی کاموں پہ پا رہے ہیں کہ جہاں آپ نہ تو چھوٹے موٹے جرائم کا دھیان رکھتے تھے کہ جیسا کہ ریڈ سگنل کراس کرنا سڑک میں الٹی کار ڈرائیو کرنا سڑک پہ کچھرا پھینکنا کالی گلوچ کرنا وغیرہ وغیرہ تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا روزہ آپ کی عادات کو یعنی آپ کی بھری عادات کو جلا نہیں رہا ان کو بھزم نہیں کر رہا ان کو ختم نہیں کر رہا پھر آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کو امپروومنٹس کی ضرورت ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے دو رکعت نفل ادا کیجئے اللہ تعالیٰ کے حضور اور پھر اپنے گناہوں کو یاد کیجئے اور رب تعالیٰ کے حضور توبہ کیجئے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیجئے اور دوبارہ سے کبھی بھی وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیجئے رب تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ امیڈیٹلی آپ کا رمضان المبارک آپ کے لیے پاپرکت ہو جائے گا آپ کے گناہ مٹنے لگیں گے آپ کی پوری عادات ختم ہونے لگیں گے اور آپ بہتری محسوس کرنے لگیں گے آج کے لیے اتنا ہی جلد ملتے ہیں حکمت کے اگلے کترے کے ساتھ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ